ایک بادشاہ کے پاس دو غلام آئے جو حسن میں لا جواب اور ہر فن میں طاق تھے خوش نویسی میں آقائے اماد، نظم میں نظامی، مصوری میں مانی اور پہزاد، تدبیر میں نظام الملک، تانش و اخلاق میں عرستو، حکمت اشتراک میں افلاتون، لغت میں جہری، نحو میں ابن ساحب، حافظہ میں ابن سینہ، طب، حدیث، فقہ، قرآن، نصب، علم کلام اور سپا گری، الغرض ہر علم و فن میں یدے طولہ حاصل تھا، ایک سے بڑھ کر ایک تھا ان دو میں سے ایک کو گندہ ذہنی کا عرضہ تھا اور دوسرے میں کوئی ظاہری عیب نہ تھا، بادشاہ دونوں پر یقسام مہربان رہا ایک دن بادشاہ کے ذہن میں خیال آیا کہ ان کے باطنی کمالات کو آزمائنا چاہیے، وہ گندہ ذہن غلام کو خلوت میں لے گیا اور اس سے کہا تیرا دوست تیری پیٹ پیچھے بدگوئیاں کرتا رہتا ہے تیری نسبت وہ چور، گندہ ذہن، جھوٹا، حکیر اور خدا جانے کتنے نازیبہ کلمات بکتا رہتا ہے بادشاہ کی باتوں کو وہ بڑی توجہ سے سن رہا تھا اور کہنے لگا میرا دوست تو بڑا باہیا ہے، خوش اخلاق ہے اور نیک آدمی ہے مجھے اس جیسا کوئی دوسرا نظر نہیں آتا وہ دوست میں بھی کوئی عیب دیکھتا ہے تو صاف موں پر کہہ دیتا ہے میں نے بارہا آزمایا اور معلوم کیا کہ وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا ممکن ہے کہ مجھ میں یہ عیب پائے جا رہے ہوں پرناہ وہ ایسا کہنے والا نہیں یہ سن کر بادشاہ نے موں بنا کر اس سے کہا دور ہو جاؤ اور جا کر فلان جگہ بیٹھ جاؤ اس کے بعد بادشاہ نے اس کے ساتھی غلام کو بلائیا اور کہا کہ کیا سبب ہے تیرا دوست تجھ میں صدا عیب دیکھتا رہتا ہے وہ تجھے غدار، چور، جھوٹا، مکار وغیرہ وغیرہ کہتا رہتا ہے یہ سن کر غلام کو بڑا غصہ آیا اور اس کے موں سے جھاگ نکل کر فرش پر گر پڑی اسی غصے کی حالت میں وہ گالیاں بکنے لگا اور اپنے دوست کے حسب و نصب کی بھیسیوں عیب چھان ڈالے بادشاہ نے سن کر کہا بس اب خاموش مجھے فقط یہ ازمانہ تھا کہ تم دونوں میں سے پاک باطن کون ہے پتہ لگیا کہ وہ پاک دل اور سعید ہے اور تو پلید اور شیطان اس کے بعد بادشاہ نے پہلے کا رتبہ بڑھا دیا اور اسے نظروں سے گرا دیا اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص اپنے عیبوں پر نظر نہیں کرتا اور دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ہے وہ بے وقوف مغرور اور متقبر ہوتا ہے بری صورت والا نیک صورت انسان اچھی صورت والے بد صورت آدمی سے ہزار ہا درجہ بہتر ہے کیا خوب ہی فرمایا خدا تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں پر سواب اور جزا نہیں دیتے اور نہ ہی ان کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنوطی حاصل ہوتی ہے بلکہ جزا تو دل میں موجود اخلاص اور سچائی اور ان نیک آمال پر ملتی ہے جنہیں تم سرانجام دیتے ہو اخلاص و للہیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر اچھا کام یا کسی کے ساتھ اچھا برتا ہو صرف اس لیے اور اس نیت سے کیا جائے کہ ہمارا خالق و پروردگار ہم سے راضی ہو ہم پر رحمت فرمائے اور اس کی ناراضگی اور غزب سے ہم محفوظ رہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ تمام اچھے اخلاق و آمال کی روح اور جان یہی اخلاص نیت ہے اسی کو دوسرے لفظی میں یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کا ثواب جو آمال سالحہ اور اخلاق حسنہ کا اصل صلح اور نتیجہ ہے اور جو انسانوں کا اصل مطلوب و مقصود ہونا چاہیے وہ صرف آمال و اخلاق پر نہیں ملتا بلکہ اس وقت ملتا ہے جب ان آمال و اخلاق سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اخروی ثواب کا ارادہ بھی کیا گیا ہو اور وہی ان کے لئے اصل محرک ہو اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے اپنے آمال میں خود ہمارا بھی یہی اصول ہے حرص کیجئے کوئی شخص آپ کی بڑی خدمت کرتا ہے آپ کو ہر طرح آرام پہنچانے اور خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر کسی ذریعہ سے آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اسے آپ کے ساتھ کوئی خلوص نہیں ہے بلکہ اس کا یہ برطاؤ اپنی فلان ذاتی غرص کے لئے ہے تو پھر آپ کے دل میں اس کی اور اس کے اس برطاؤ کی کوئی قدروں قیمت نہیں رہتی بس یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے فرق اتنا ہے کہ ہم دوسروں کے دلوں کا حال نہیں جانتے اور اللہ تعالیٰ سب کے دلوں اور سب کی نیتوں کا حال جانتا ہے اور جو لوگ اچھے آمال و اخلاق کا مظاہرہ دنیا والوں کی دادو تحسین اور نیک نامی اور شہرت طلبی کے لئے یا ایسے ہی دوسرے اغراض و مقاصد کے لئے کرتے ہیں اگرچہ ان کو یہ مقاصد دنیا میں حاصل ہو جائیں لیکن وہ اللہ کی رضا اور رحمت سے محروم ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبولیت کا معیار کسی کی شکل و صورت یا اس کی دولتمندی نہیں ہے بلکہ دل کی درستی اور نیک کرداری ہے وہ کسی بندے کے لئے رضا اور رحمت کا فیصلہ اس کی شکل و صورت یا اس کی دولتمندی کی بنیاد پر نہیں کرتا بلکہ اس کے دل یعنی اس کی نیت کے صحیح رخ اور اس کی نیک کرداری کی بنیاد پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں اور تمہارے صرف ظاہری آمال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے یہ الفاظ اس حقیقت کے ادا کرنے کے لئے زیادہ واضح اور زیادہ سری ہیں کہ مقبولیت کا اصل دار و مدار دل کے رخ کی صحت یعنی نیت کی درستی پر ہے